پچھلی بار ہم نے دیکھا کہ ستیش بابو بابلال جی کے بیٹے کی دوسری شادی کرانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور بابلال جی کو لڑکی دکھانے کے لیے بھی راضی کر لیتے ہیں اب آگے دیکھتے ہیں مونش جی کچھ بھی کہے بابلال پر تمہاری بات میں دم ہے شاشتر میں بھی لکھا ہے کس تری بندھیا ہو تو پرس کو دوسرا بیوہ کر لینا چاہیے آپ دھرم کی بات کہتے ہیں پنڈیت جی پر یہی بات مونش جی کو کیوں نہیں سمجھاتے وہ تو محلے میں میرا اٹھنا بیٹھنا مشکل کیے ہوئے ہیں مونش جی دیکھ پڑے تب نہ میں کیا دیواروں کو سمجھاؤں دیواروں کو مت سمجھائیے بندیت جی بابو بابلال جی تو آپ کے پاس ہی موجود ہے انہیں کتھا سنائیے یہ آپ کو دچھنا دے گے بھگوان کے فضل سے بابلال کو تو سنا ہی رہا ہوں منش جی آپ بھی آ کر بیٹھ جائیے تو پرسادھی مل جائے گی یہ پرسادھی برہمن دیوتا کو ہی مبارک ہو مجھے اس کفر کے دھندے میں ہاتھ نہیں ڈالنا ہے بابو بابلال جی کی اکل تو گھانس چرنے گئی ہے بیچاریں بابلال پر آپ بیرد ناراج ہو رہے ہیں انہیں تو اپنے ونش کے لوب ہونے کا خطرہ صدا رہا ہے ابھی تو بابو بابلال جی کے لڑکے کی شادی ہوئے جھمہ جھمہ آٹ دین ہوئے ہیں دونوں ابھی الہڑ ہیں دونوں کے ہسنے کھیلنے کے دین ہیں پر آپ لوگ ہیں کہ بچوں کی ہلکی پھلکی زندگی پر خام خام بوجھ ڈالنے پر تلے ہیں تو کیا میں پوتے کا موہن دیکھیں بنا ہی مروں گا مونشی جی آپ ابھی نہیں مرے گے کیونکہ آپ ہٹے کھٹھے مشٹنڈ ہے ہاں آپ بیٹے اور بہوں کو بے موج ضرور مارے گے میں پوچھتا ہوں لڑکا لڑکی ہونے کے بارے میں میاں بھی بھی نہیں سوچتے تو آپ کیوں بیچ میں ٹانگڑاتے ہیں یہ نہایت نجی مامل ہے بھگوان کی فجل سے لڑکا نادان ہے وہ کچھ نہیں سمجھتا بہوں باز ہے پر لڑکا اس کے روپ پر لٹو ہے میں آپ کی یہ بکباس تب تک نہیں مانوں گا جب تک آپ کے لڑکے سے بات نہیں کرلو لڑکے کی مرضی ہی سب کچھ ہو گئی باپ کی مرضی کچھ نہیں کیوں منشی جی نہیں باپ کی مرضی خدای فرمان ہے ستیش بابو آپ یہ شادی کروا دیجئے پر لڑکے نے نہیں چاہا تو بابو بابو لال جی کو پوتا کیسے کھلانے کو ملے گا اس وقت آپ ہی گوپال کنہیاں بن کر بابو لال جی کی گوڈ میں اچھل جائیے گا دیکھئے آپ میرا نام بلکل مت لیجئے میں یوں بھی بہت بدنام ہو چکا ہوں میں ہی شادی کروا رہا ہوں آپ کیا کر لے گے آپ منشی اتواری لال ولد بدھواری لال میرے بکشی کو چنوٹی دے رہے ہیں تو کان کھول کر سن لیجئے میں یہاں شادی کسی قیمت پر نہیں ہونے دوگا بھگوان کی فجل سے کہانی ابھی باقی ہے کیا شتش بابو اپنی چال میں سفل ہو پائے کیا منشی جی یہ شادی روکنے میں سفل ہو پائے اور کیا باج بہوں کو نیائی مل پایا ان سبھی پرشنوں کے اتر اگلے اپیشورڈ میں ہے دیکھتے رہیے سنتے رہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا رہا ہے اپنا سجاؤ کومنٹس باکس میں امیشہ لکھیں اور ہاں اسے اپنے گروپ میں شیئر کرنا نہ ملے ہنیوار